ہم اپنی زندگی کس طرح سپنوں سے بزار سکتے ہیں جب میں اس موضوع کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بہت مدوسی موضوع ہے کہ اس کو میرے بار میں نہیں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کو کچھ حصوں نافت پر پہنچاؤں گا اب اس لئے جو پہلے سے اس کو میرے بتانا چاہوں گا کہ ہمیں اگر اپنی زندگی کے سپنوں سے بزار دیئے تو سب سے پہلے ہمیں یہ بار میں کیسے دیئے کہ اللہ لانے پڑے گی کہ جتنا ہمیں ملنا ہم اس کو شکر ادا کرنے سکتے ہیں اب ایک آدمی اگر پیسہ کمانے نکلتا ہے کس میں کمانے نکلتا ہے تاکہ وہ پیسہ لے کیا ہے اس کو ساری جو بچوں سے چاہتے ہیں اس کے گھر والے چاہتے ہوں ملے وہ سپن سے زندگی بزار سکتے ہیں اگر ایک آدمی اپنے بچوں کو پڑھانے بھیجھتا ہے اس سے بھیجھتا ہے کہ وہ آگے جائے اچھی جو بلے اور سپن سے زندگی گزار سکتے ہیں کیونکہ وہ کھر بھی ان کی زندگی میں سپن نہیں آپا تھا کیوں کیونکہ وہ شکر ادا نہیں کرتے چاہتے ہیں اب اگر میں اس کے بارے بتاؤں تو انسان کی زندگی کے تین بیسک نیمز ہیں یعنی تین ضروریات میں اس کے بغیر بھی آ جا سکتا ہے پہلی کہ سرچ پانے کے لئے ایک چھت ہے اب ہماری اگر پوری دنیا کا حساب دیکھا جائے تو تقریبا 1.6 billion یعنی تقریبا 1.5 million لوگ ہیں جو تیک بے گھر ہیں یعنی ان کے پاس رہنے کے لئے چھت نہیں ہیں تو ہمیں اس پاس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ادا پہلہ نے ہمیں ایک چھت یہ جس کے نیچے سوتے ہیں رہتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں پھر دوسری بیسک نیمز ہوگی ہے کہ تین وقت کا کھانا جسے پیڑ بھرتا ہے اور دنیا کے اندر 765 million ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو با مشکل ایک وقت کھانا کھانا کھاتے ہیں یا وہ بھی نہیں کھا تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں تین وقت کا سکون سے کھانا مل ہے جسے ہم اپنا پیڑ بھرتے ہیں تیسری چیز کہ ہمارے جسم اس کو چھپانے کیلئے ڈھنکی کپڑے ہیں اب ہم خود باہر روز دیکھیں کہ کئی جو مانگنے والے کہ ایسے ہیں لوگ جو سال بار ایک ہی سوپ میں بزار دیتے ہیں کہ کپڑوں میں کیلئے ان کے پاس پیسے نہیں وہ کپڑے لے سکتے ہیں یا کچھ کے پاس دھنکی کپڑے نہیں کہ وہ اپنا جسم چھپا سکتے ہیں اگر سپوس کریں آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے ایک سب کچھ مل جاتا ہے جو میں چاہتا ہوں مجھے ایک اچھی جو مل جاتا ہے پک گیا پیسہ آگیا ایک بڑی گاڑی آگیا جو ایم تھا میں نے وہ اچھیف کر لیا لیکن کیا ہو مجھے ساز بن لیا پھر کیا ہوگا مجھے رہے گا بات نہیں رہے گا جتنی چیز آپ کمان چاہتے ہیں وہ رہا نہیں رہا دنیا بھی آپ کا تین دن تب سوک بنائے گی تو بھول جائے گی تو اگر جن چیزوں کی پیچھے میں بھاگ رہا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ struggle نہیں کریں محنت نہیں کریں کوئی ایم نہ بنائیں کچھ اچھیف نہ کریں کریں plans بنائیں جو اچھیف کرنا چاہتے ہیں اس پر struggle کریں ایک اچھا حسان بننے کی کچھ کریں لیکن آپ کی زندگی کس طرح سکنے گا تو آپ کو سوچیں اگر آپ کی ساس بند ہو گیا پھر کیا یعنی جو آپ کا اچھیف ہے آپ کی study کیا کچھ رہے گا ننگی رہے گا پھر جس چیزوں کی پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ فانی ہیں یہ سوچ کے بھاگ رہے ہیں ہاں اچھیف کرنا کچھ struggle کرنا بہت اچھا لیکن اپنے زندگی کا اگر بھی شکر نام کی چیز نیا ہے تو آپ کی زندگی بہت اصابق ہے سو انشاءاللہ سی و ایسون فاسبل تک جیئے دا ہوں